میرے بھائیوں ہمارے معاشر میں کیا چلتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ نے دکھا ہوگا الیکشن ٹائم پہ دو پارٹی ہوتی ہے یا زیادہ پارٹیاں ہوتی ہے کہتے ہیں ہمیں پاور میں آنا ہے ہمارے منتری ہمارے چیف مینسٹر ہماری پارٹی تو کیسے فیصلہ ہوتا ہے ووٹنگ کر کے ووٹنگ میں جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ پارٹی کی بات مانی جائے گی وہ پاور میں آئے گی اس کی بات مانی جائے گی لیکن اسلام نے وہ نہیں کہا کہ آپس کے سارے اختلافات میں ووٹنگ کرنا زیادہ لوگ کیا بولتے ہیں وہ کرنا ایسے نہیں کہا گیا کیا کہا گیا فائنل جج کون ہے فائنل حکم کون ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی فائنل ہے زیادہ لوگ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں اس میں زیادہ اور کم نہیں دکھایا گا اس میں کس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ دکھایا گا قرآن میں آیت ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سو یہ ہمارے گنے ہوئے پوائنٹس میں سے تو نہیں ہیں لیکن یاد کرنے کے لئے اچھی آیت ہے پانچ آیت نمبر سو یاد نہ رہے تو پانچ سو جی نوڑ یاد رکھ لی رہا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو کہو صحیح اور غلط ایک جیسا نہیں ہے ولو آجبک کسرت الخبیس چاہے ہی زیادہ غلط چیز کی کسرت تمہیں تعجب میں ڈال دے مطلب غلط چیز اتنی زیادہ پھر بھی غلط ہے غلط اور صحیح ایک جیسے نہیں ہے غلط غلط ہے صحیح صحیح ہے چاہے صحیح چیز تھوڑے سے لوگ بول رہے ہیں تو بھی صحیح بات صحیح ہے غلط بات غلط ہے تو ہمارے دین میں ہمیں یہ سسٹم نہیں بتایا گیا کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لئے ووٹنگ کرنا زیادہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ صحیح ایسے نہیں سکھایا گیا دین کی بات میں